موسیقی پکے دمارہ پر ٹھیک ہویا ہے موسیقی الحمدللہ جی افطاری کے بعد پھر ہم حاضر ہیں اب ہم ہمارے پاس ایک ہمارے شیف بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ افطاری کے ٹائم کیا کیا چیز کھانا اس موسم میں بدلتے ہوئے موسم میں کیا کیا کھانا چاہیے کس چکھانے کا کیا کیا رول ہے اور کیا کسی کا ریاکشن ہے کیا ایکشن ہے کہ اچھا کون سا ہے روجہ دار کے لیے اور مزر کون سی چیز ہے جو بندہ افطاری کے فوراں بعد خالی پیٹ جب کھاتا ہے تو اس کے ریاکشن کیا ہو سکتے ہیں ہم ابھی روبی تارک صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں ہمیں گائڈ لینڈ دیں ہمارے ناظرین کو بھی کہ کیا کھانا چاہیے اور کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو ہم لوگ اللہ پاک کے شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں زندگی میں یہ دوبارہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ دکھایا تو یہ رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں یہ رمضان گرمیوں کا ہم دیکھ رہے ہیں گرمیوں کے روزے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو تھوڑا کھانے پینے میں اتدال کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے چیزیں کھانے میں سہری میں دہی کو بقاعدہ یوز کرنا چاہیے استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد جب ہم افتاری کرتے ہیں افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم بڑے بڑے دسترحان لگا کے افتاری کا احتمام کرتے ہیں تو یہ ہماری صحت کو بگاڑتی ہیں چیزیں یہ سپیشلی کولڈ رنگز جو ہے پیپسی سپرائیڈ اس طرح کے جوسیز اور سوفٹ ڈرنگ بغیرہ سے تھوڑا کیر کرنی چاہیے اپنی صحت کو رمضان المبارک کے حوالے سے اپنی صحت کا حیار رکھیں ویسے عام روٹین میں بھی حیار رکھیں اپنی صحت کا یہ چیزیں ہماری صحت کو خراب ہی کرتی ہیں تو زیادہ کوشش کریں کہ آپ دودھ سے بنیوی چیزیں دودھ کا شیک اس طرح کی چیزیں علائچی کا کعوہ افطاری کے بعد یوز کریں تاکہ یہ ہمارے کھانے کو خضم بھی کرتی ہیں اور ہمارا جگر اور میدہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے تو ہم لوگوں کو یہ گرمیوں کے روزوں میں سپیشلی پانی اور بوک کی پیاس نبوستایا ہوتا ہے اور ہم لوگ افطاری میں خوب پیٹ بر کے پانی پیتے ہیں اور بغیر پرہیز کے ہم کوڑرنگز تھنڈی تھنڈی پی لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں کو اس طرح کی رات کو سویا نہیں جاتا ہمارے سیطری طبیعت حراب ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ تھوڑے اتدال سکھائیں تاکہ ہمیں سہری میں کوئی کسی قسم کی صحت کے حوالے سے پریشانی نہ ہو ماشاءاللہ جی یہ ہمیں اچھی اچھی ٹیپس دے رہے تھیں کہ ہمیں افطاری کے ٹیم کیس طرح کھانا چاہیے اور سہری کے لیے کیسے وقفہ رکھنا جوہنا اور رکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر پریشانی نہ ہو کھائیں گے تو سہری بڑی ایزی ہم کھا سکتے ہیں اور بلکہ کھانا اصل سنت کھانا سہری کا کھانا سنت ہے اس لیے سنت ہے کہ سہری کے ٹیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاد فرمایا کہ چاہے ایک خجور کھاؤ سہری کے ٹیم وہ بھی کھاؤ صرف ایک خجور سے سہری کرو لیکن کرو ضرور بغیر سہری کے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا سہری کرنا لازمی ہے اگر سہری تو تب ہی کرو گے جب افطاری کے ٹیم پرہیز کیا ہوگا اگر افطاری کے ٹیم آپ دل بھر کے پورے دسترخان کے اوپر ہر چیز کو جناب کھاتے ہو اس کا مزہ لیتے ہو لیکن پھر رات کو آوازہ روتے ہو سہری کے ٹیم سہری اٹھا نہیں جاتا کھانا کھاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے لہٰذا یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہم کو یہ سہری کے افطاری کے ٹیم ٹوٹل پرہیز کر کے نماز کے لیے نماز اس کے بعد ترابی کے لیے فجر میں اٹھیں جب سہری کے ٹیم اٹھیں تو کوشش کریں سہری کے ٹیم اللہ تعالیٰ تفیق دے تو ادھا گھنٹہ پہلے تو بندہ اٹھتا ہی اٹھتا ہے سہری کے لیے اگر وضو کر کے دو نفل پڑھ لے تو وہ نورن علا نور ہے یہ مہینہ ہی نور ہے اگر اس مہینے سے فائدہ لینا ہے تو ٹائم تو ملتا ہے بندہ اٹھتا بھی ہے گھر والے بھی اٹھاتے ہیں ٹائم بھی ہوتا ہے پانچ منہ نکال کے اللہ کی ذات سے اپنا ایک کوڑ ورڈ سے کے ساتھ نمبر ملا کے تو دو نفل تحجت کے ادا کریں میرا مالک دنیا کی اور آخرت کی پریشانیاں دور فرما دے گا اور اب ہم ہمارے پاس مذہبی سکالر اللامہ آمر نواز قادری صاحب وہ ہمارے پاس مجود ہیں ہم انشاءاللہ ان سے باتیں حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے سنتے ہیں آپ کی سیرت کے حوالے سے باتیں سنتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ ہم اس کو سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے تو آج رمضان ٹرانسمیشن کے اندر میٹ گروپ کے تعاون سے یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس پر میں اس کی انتظامیاں کو بالخصوص مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس ٹرانسمیشن کے اندر برکتیں عطا فرمائے راقع دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات عطا فرمائے آج کا جیسا کہ محترم پروگرام کے ہوسٹ انہوں نے اس موضوع پر مختصر تعروف کہ آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے افتاری کے بعد ہم اس پروگرام کے اندر بیٹھے ہیں اس کے اندر آج چونکہ تین رمضان المبارک کے اندر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کے وسال مبارک کا دن ہے تو اس مناسبت سے ضروری ہے کہ آج انہی کی شان کو بیان کیا جائے اور انہی کے شان کے چرچے کیا جائیں اور انہی کی شان پر گفتگو کی جائیں تو بات میں یہاں سے ارز کرنا چاہوں گا کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کا اسم مبارک احادیث کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ نام اللہ رب العزت نے خود اپنی بارگاہ سے اتارا آسمان سے یہ دنیا میں اتارا گیا ہوا نام ہے یہ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا نے فرمایا کہ امام حسن اور حسین کا نام بھی اللہ رب العزت نے ان کے نام رکھنے سے پہلے کائنات بشر میں کسی نہ فرد کا نہ بیٹی کا نہ بیٹے کا کسی کا نام تک نہ تھا یہ نام اللہ رب العزت چھپا رکھا تھا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام مبارک بھی اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے خاص اتارا جب اب ان کی بچپن کے کچھ واقعات پر گوھر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری آقا علیہ السلام کی گود میں وہ کیسی بڑی ہوئی انہوں نے اپنی لڑکپن کی زندگی کو گزارا اور آقا علیہ السلام کی تربیت میں انہوں نے زندگی گزاری جب پانچ سال کی عمر تھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وحی کے نزول کا آغاز ہوا یعنی اتنی کم عمری کے اندر انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ پر وحی کے نزول کے معاملات کا مشاہدہ کیا حضور کی بارگاہ پر اللہ کا کلام اترتا ہوا دیکھا تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی حضور کو ان سے محبت تھی اور اس قدر محبت تھی کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم محادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مزلیس میں تشریف فرما تھے اور سامنے دیکھا فاطمہ بن مصطفیٰ آ رہی ہیں آقا علیہ السلام کی صاحب زادی آ رہی ہیں صحابہ کرام بھی سامنے موجود تھے جب آقا علیہ السلام نے فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ان کے استقبال فرمایا اور صحابہ پریشان تھے کہ ابھی نظر بھی کوئی نہیں آ رہا صحابہ کی توجہ حضور کے چہرے ودہا کی طرف تھی اچانک دیکھا آقا علیہ السلام قیام فرما ہو گئے جب قیام فرما تو آقا علیہ السلام جب دیکھ چکے تھے فاطمہ آ رہی فاطمہ کو جب قریب بولایا تو آقا علیہ السلام نے ان کے دست مبارک پر بوسا دیا اور جس نشست پر تاجدار کائنات بیٹھے تھے اس نشست کو چھوڑ کر فاطمہ کو بٹھا دیا آقا علیہ السلام نے امت کے اندر رہتی دنیا تک لوگوں کو میسیج دیا وہ میسیج کیا تھا کہ والدین اپنی بیٹی کا احترام اور اس کو عزت جب اس مقام پر دیں گے تو بیٹی بھی کل کو والدین کی قدر و منزلت کو دنیا میں اور معاشرے میں پیدا کرے گی تو حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ بچپن کا واقعہ ایک اور رز کر دیتا ہوں جب کفار اور مشرقین کے ساتھ جب آقا علیہ سلام کا معاہدہ ہوا جس کو شہب ابی طالب کا معاہدہ کہا جاتا ہے اس اہم معاہدے کے تحت آقا علیہ سلام کا کل خانوادہ اس کو شہب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا دس سال تک پیچ خم جتنے حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ پر اتر چا رہے جتنی مشکلات اور مسائب حضور کی بارگاہ پر آئیں ان مسائب اور معاملات اور مشکلات کا مشاہدہ اور ان سے بالکل بنفس نفیس حضرت فاطمہ تو زہرہ بھی گزری انہوں نے بھی اس کٹھن معاملات کے اندر آقا علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا اور پھر اس سے تھوڑا آگے چلے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر ذرا مشاہدہ کرتے چلے جائیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جتنے اہم امور تھے ہر اہم مرحلے پر فاطمہ زہرہ حضور کے ساتھ ہوا اور دستک دینے کے نتیجے میں فاطمہ دروازے پہ گئی جاکے پوچھا ما توریدو آپ کس سے ملاقات کرنا آئے ہیں کس سے چاہت ہے آپ کو ملاقات کی تو جبرائی امی اتھرز کرنے لگے مجھے انا ارید محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی چاہت ہے تو آپ مشاہدہ کریں کہ جب مراج پر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو بولایا گیا اس مرحلے پر گھر میں کوئی اور زوجہ نہ تھی کوئی اور خاتون نہ تھی صرف فاطمہ بنت مصطفی تھی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ تھی پھر صحابہ کو فرماتے ہیں کہ صحابہ تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس ابھی کون آیا تھا تمہیں خبر کچھ ہے ارز کرنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جان تھے ہمیں کیا خبر آپ کے پاس کون آیا تھا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس عبید عبر رئیلہ ہمیں آئے تھے اور وہ پیغام دیکھے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فاطمہ اور علی کا نکاح آسمان پر فرما دیا ہے اب اس کی عملی تفسیر اے محبوب آپ دنیا میں فرما دیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ عمر اور علی کو بلال لاؤ زید بن حرس کو بلال لاؤ کیونکہ آج نکاح جس بیٹی کا ہو رہا ہے اس کا نام فاطمہ بنت مصطفیٰ ہے تو اس نکاح کے اندر آقا علیہ وسلم نے کل صحابہ کو جمع کر دیا اور جب نکاح کا خطبہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں کسی اور نے نہیں پڑھا اپنی لخت جکر فاطمہ تظہرہ کا نکاح بھی تاجدار کائنات نے خود پڑھا اس نکاح کا خطبہ بھی خود پڑھا تو اس کے بعد آقا علیہ وسلم نے خجوریں جو تھی وہ تمام آنے والے مہمانوں کو پیش فرما دی آقا علیہ وسلم کی صاحب زادی کو لے کے علی شر خدا گھر چلے گئے اگلا دن ولی میں کا تھا ولی میں والے دن کیا ہوا آقا علیہ وسلم نے شیر خدا کو بلایا علی ادھر آؤ پاس آؤ بات سنو عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے آقا علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آج کل کم لوگوں تک پیغام پہنچا تھا جو اس مجلس میں آئے تھے اور اس نکاح کے رس میں شریک ہوئے تھے اب یہ بات پورے عرب و عجم کے اندر پھیل چکی ہے لہٰذا آج آنے والے مہمانوں کی تعداد پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوگی تو آپ کے پاس ان کی مہمان نوازی کے لئے کیا ہے تو فرماتے آیا جانا ہے وہ برطن میری بارگاہ میں لے آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وہ جب برطن پیش کیا گیا تو تاجدار کائنات نے اس برطن کے اندر خود وضو فرمایا خود وضو فرمایا اور خود وضو فرمانے کے بعد آقا علیہ سلام نے یوں فضاء میں اپنے ہاتھ بلند فرما دی اور فرما آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ دعا کی کہ مولا علی اور فاطمہ پر برکت عطا فرما اور پھر اس سے آگے بات فرمائی آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرما کہ مولا صرف ان پر برکت نہ فرما ان کے ملاب کے نتیجے میں جو نسل قیامت تک ان سے چلے گی ان میں برکت عطا فرما تو پتا چلا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کے نتیجے میں پوری کائنات کے اندر جو علی اور فاطمہ سے آ رہے ہیں آقا کی دعا کے نتیجے میں ان میں برکت ہی وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس وہ اپنی پوپی جان کے ساتھ گئے اور جا کر کیا کہا جا کے ان سے سوال کیا کہ اے عائشہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ حضور صدیقہ نے کمال جواب عطا فرمایا آقا عدو جہان صلی اللہ عنہ کی زوجہ اور حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی وہ فرماتی ہیں کہ آقا عدو جہان صلی اللہ عنہ کو جس سے سب سے زیادہ پیار ہے ان کا نام کالت آئیشہ رضی اللہ عنہ ان کا نام کالت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ ان کا نام فاطمہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے تو پتا چلا حضور علیہ صلی اللہ کی ذات اقدس سے جس کو سب سے زیادہ پیار تھا حضور کی ذات کو جس سے سب سے زیادہ پیار تھا ان کا نام فاطمہ بنت مصطفیٰ ہے اور پھر وہ آپ کے جو خامد ہیں آقائد و جہاں کو مردوں میں سب سے زیادہ فاطمہ کے بات ان سے پیار ہے تو پتا چلا وہ دونوں شخصیات حضرت علی شر خدا اور فاطمہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ حضور علیہ صلی اللہ کی مرکز محبت تھی حضور علیہ صلی اللہ ان سے کسرت سے پیار کرتے تھے اتنا پیار کرتے تھے کہ اس پیار میں تاجدار کائنات کبھی فاطمہ کو اپنی زبا مبارک چسواتے تھے کبھی ان کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور کبھی کھڑے ہو کر ان کے استقبال فرمایا کرتے تھے اور میسیج یہ دیتے تھے کہ کائنات کے لوگو آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح پیار فرمایا کرتے ہیں بدقسمتی ہے اس ناظر میں جو کہ سیدہ کائنات فاطمہ تظہرہ کی وسال کا دن ہے اس میں میں میسیج دینا چاہتا ہوں رائل نیوز کے جتنے بھی دیکھنے والے ہم سب حضور علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی محبت کو ڈالا تھا وہ کس مقام پہ جا کہ حضور علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی اور ان کی محبت حضور کی بارگاہ سے کیا تھی وہ بھی ایک حدیث پاک کی صورت میں ارز کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ گھر پہ موجود تھی فاطمہ تزہرہ آقا ایدو جہان نے دروازہ کھولا جب اندر داخل ہوئی تو اندر داخل ہوئی تو فاطمہ بنت مصطفیٰ حضور کو آتا ہوا دے کر قیام فرما ہو گئی حضور کا استقبال کرنے میں کھڑی ہو گئی جب حضور علیہ وسلم چلتے ہوئے قریب آئے اور آقا ایدو جہان کا دست مبارک یوں ہاتھ میں لیا ہاتھ میں لے کر آقا ایدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکدس کا بوسا لیا حضور علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو لمس کیا چوما اور اس کے نتیجے میں تاجدار کائنات نے حضرت فاطمہ کو چوما اس سے آپ نظارہ کریں کہ باپ کا بیٹی کے ساتھ کس طرح محبت تھی بیٹی باپ کے ساتھ کس طرح پیار کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے اندر بیٹیاں ہی اپنے والدین کا سہارا ہوا کرتی ہے یہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو آقا ایدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے محبت تھی اس تناظر میں پھر آگے چلیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ازواج متحرات کے اجتماع میں بیٹھے تھے آقا ایدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو قریب بلایا فاطمہ ادھر آو جب بلایا تو بلا کر ان کے کان میں ایک ہلکی سی سرگوشی فرمائی جب وہ سرگوشی کی تو سرگوشی کے نتیجے میں فاطمہ تظہرہ کہ چہرے سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے آپ رونے لگ گئی آپ کی آنکھوں سے زاروں کتار آنسو جاری ہو گئے وہ جو سرگوشی کی تھی اس کے نتیجے میں آپ کی چشمان مبارک تر ہو گئی پھر تاجدار کائنات کی شفقت پدری دیکھیں کہ فاطمہ کو روتا ہوا زیادہ در برداست نہیں کیا پھر فاطمہ کو قریب بلا لیا فاطمہ ہی جار آ جاؤ اب روئی تھی اب تمہیں حساب ہی دیتا ہوں جب دوبارہ کان میں سرگوشی فرمائی جب کان میں دوبارہ سرگوشی کی تو فاطمہ بنت مصطفیٰ کا چہرہ کھل اٹھا وہ مسکرانے لگ پڑی اور سمجھ لیں کہ اتنا چہرہ کھل اٹھا کہ آپ کے چہرے کے کھلا ہٹ تمام ازواج متحرات نے خود دیکھی جب تاجدار کائنات اس مجلی سے اٹھ کے چلے گئے تو تمام ازواج متحرات حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں آگئے پوچھنے لگی اے فاطمہ ہمیں بھی اس سراز سے پردہ اٹھا کے بتا دو وہ سرگوشی کیا تھی تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات نے جب پہلی مرتبہ میرے کان میں سرگوشی فرمائی تھی تو اس سے پیغام یہ مل رہا تھا کہ تاجدار کائنات اب ہم سے جدا ہونے والے حضور کی جدائی کا غم سن کر فاطمہ سے برداشت نہ ہوا وہ رونے لگ گئی زہروں کتا رہ جا رہی ہیں پھر تاجدار کائنات کو بیٹی سے محبت تھی بیٹی کا رونہ برداشت نہ ہوا دوبارہ قریب بلا لیا اور قریب بلا کر جو دوبارہ سرگوشی فرمائے اس میں پیغام یہ تھا کہ اے فاطمہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے اہل بیت اطہار میں مجھ سے ملاقات کے لئے کوئی آئے گا تو اے فاطمہ ان آنے والوں میں سب سے پہلے نمبر تیرہ ہوگا تیرہ نمبر ہوگا کہ حضور علیہ السلام فاطمہ کو چاہتے ہیں فاطمہ سے پیار کرتے ہیں ان کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جب شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد حضرت علی شیر خدا نے حضور کے گھر سے اپنا گھر تھوڑا دور لے لیا اب آپ چشم تصور میں دیکھیں آج جتنی مسجد نبوی ہے وہ اس وقت کن شہر مدینہ تھا بلکہ اسے تھوڑا چھوٹا تھا آج تو بہت وسیع مسجد نبوی کو تعمیر کر دیا گیا ہے تو اس وقت اس کا احاطہ بہت محدود تھا اور اس کے اندر بہت گرانے نہیں تھے چند گرانے تھے چند گھر تھے جو آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہاں پر تعلیم اور تربیت حاصل کرتے تھے تو حضرت علی شیر خدا نے اپنا گر حضور کے گر سے تھوڑا دور لے لیا اب اس کو سمجھیں کہ تاجدار کائنات کو فاطمہ کی اتنی دوری بھی برداشت نہ ہوئی ایک دن فاطمہ کو قریب بلا لیا فاطمہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی سے آپ کہیں کہ یہ جو گر اتنا دور لیا ہے وہ آپ میرے قریب لے لیں تاکہ میں صبح اٹھوں تو آپ کو دیکھوں شام گر داخل ہوں تو آپ کو دیکھنے کے بعد ہوں آپ کو دیکھنے کے بعد داخل ہوں تو حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال فاطمہ ازہرہ کے سامنے پیش کیا تو فاطمہ ازہرہ صلی اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ اے اکا یہ ساتھ جو آپ کے گر ہے وہ زید بن حارسہ کا ہے اگر آپ انہیں خود فرما دیں تو وہ آپ کے اے فاطمہ مجھے یہ بات حارسہ سے کہتے ہوئی حیاء آتا ہے مجھے حیاء آتا ہے کہ میں یہ بات کہوں اسے وہ بات معاملے کو سمجھ گئی کچھ دیر گزری کچھ لمحے گزرے یہ بات چلتے چلتے زیاد بن حارسہ کے کانوں تک پہنچ گئی باغتے ہوئے بارگاہ مصطفیہ میں آئے اور آکھ رجز کرنے لگے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آقا میرا مال میری والدین سب کچھ آپ پر قربان ہیں آقا آپ نے ایک گھر کی چاہت کی ہے اگر آپ میری جان بھی مانگتے تو وہ بھی میں پیش کر دیتا وہ نتیجتاً وہ گھر ایکشیج کر کے حضرت فاطمہ سلام اللہ کے گھر کے ساتھ آقا جہاں کے گھر کے ساتھ لے گیا جب وہ گھر ساتھ لیا گیا تو تاجدار کائنات روز جب اٹھتے تھے حتی کہ اس گھر کے اندر ایک سراخ تھا روزانہ اس سراخ سے تاجدار میں کھیلنے والے امام حسن مجتبع اور امام حسین مجتبع صلی اللہ علیہ کو بھی دیکھا کرتے تھے ان سے بھی پیار کرتے تھے اتنی محبت کا عالم تھا پھر کیا ہوا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاطمہ زہرہ حضور کی بارگاہ کی طرف آ رہی چلتے ہوئے آ رہی آقا علیہ سلام معمول میں ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے صحابہ جب بھی خطاب کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں تو یوں ہی ارز کرتے تھے فدا کا ابی وامی یا رسول اللہ آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میرے ماں باپ پر قربان ہوں تو صحابہ تو یوں کہ حضور سے کلام کیا کرتے تھے اب تاجدار کائنات کا کلام فاطمہ سے سمات کریں کہ وہ کس مقام پہ جا کے فاطمہ سے محبت کرتے ہیں فاطمہ جب قریب آتی تو فاطمہ سے جب گفتگو کا آغاز کرتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ سے کلام تاجدار کائنات فرماتے تو اس جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے یا فاطمہ فدا کا ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ میرے ماباپ آپ پر قربان میرے عبداللہ رامنہ آپ پر قربان کل کائنات اپنے والدین حضور پر قربان کر رہی ہے اور ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ تنہا فاطمہ تظہرہ پر اپنے والدین کو قربان کر رہی ہے قربان جائیں تاجدار کائنات کی اس بیٹی پر اس لخت جگر پر کہ جو تاجدار کائنات کی مرکز محبت تھی محبت بری نگاہ ہمیشہ فاطمہ پر رہتی تھی اور ان کے تقوی اور تحارت کا حضور کی تربیت میں حضور کی صحبت میں رہنے کی ودا سے یہ پیغام ہے سب سننے والوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو ماں کو سب کو پیغام ہے کہ اپنی صیرت صیرت فاطمہ تظہرہ کے ذریعے ڈال لیں اس صیرت کو اپنا لیں آپ کی گود میں بھی امام حسن اور حسین جیسے پھول پیدا ہوتے رہیں گے اگر اس صیرت کو اپنا لیں وہ صیرت کیا ہے کہ جب سارا دن تھکی ہاری بیٹوں کو امام حسن اور حسین کو تربیت کا دودھ پلا پلا کر سارا دن ان کو کھلا کے تربیت کا دودھ پلا کے جب بستر پر سولا دیتی ان کے تقوی اور تحارت کا عالم دیکھیں کہ جب رات ہوتی تو آپ ان کو سولانے کے بعد خود مسلح پہ آ جاتی مسلح پہ آ جاتی اور مسلح پہ آ کے اللہ کے حضور مناجات کرتی ساری رات نوافل پڑتے ہوئے گزر جاتی رات کا جب پچھلا پہر ہوتا تو ایک لمبا سجدہ کرتی اللہ کے حضور جب لمبا سجدہ کرتی تو اچانک موزن کی آواز کان میں پڑتی اس کے نتیجے میں سجدے سے سر اٹھانا چاہا اور ارز کی اس مقام پہ جا کے اللہ رب العزت نے ان کو اس مقام پہ بٹھا رکھا تھا کہ ساری رات سارا دن مشکیزے اٹھا اٹھا کے کمر مبارک پر نشان پڑ گئے رات کو بستر پہ جا کے سوئی نہیں بلکہ جائے نماز بچھا کر مسلح امامت پر کھڑی ہو جاتی اور ساری رات روایات میں آتا ایک ایک ہزار کے قریب نوافل ساری رات پڑتی رہتی تھی آج کی ہماری مائیں بہن بیٹیاں وہ ذرا اپنے جھانکیں اپنے معاملات کے اندر کہ ہم کس مقام پہ کھڑی ہیں ہم تو بچوں کو دودھ پلانے کے بعد ہم خود بھی سو جاتے ہیں موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے بچے بھی موبائل پہ لگ گئے ماں خود موبائل کو یوزرز بن گئی تربیت کا فقدان پیدا ہو گیا تربیت کا محل نہیں رہا ہر طرف نفس نفسی کا عالم پیدا ہوتا جا رہا ہے اگر آج بھی فاطمہ تظہرہ کی سیرت کو اپنا لیں گے تو یقینا اللہ رب العزت آپ کو اپنی بارگاہ سے وہ پھول عطا فرمائے گا جو اس تربیت آغوش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فاطمہ کے اندر منتقل ہوئی تھی وہ تربیت اللہ رب العزت نے فاطمہ کے ذریعے امام حسن اور حسین کو منتقل فرمانا اللہ کو منالیں اللہ کے حضور مناجات کریں نوافل پڑیں یہ ماہ مبارک آپ کو پیغام یہ دے رہا ہے کہ آؤ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ کی خوشنودی میں آجاؤ اللہ کی رضا میں آجاؤ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا ہے حضور علیہ ساتھ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا ہے اپنا تعلق دنیا سے ہٹا کر اور دنیا سے کٹ کر ایک تعلق اس مہینے میں بنا لو تو اللہ رب عزت آپ کو اس دنیا کے سارے جتنے دن جتنے گھنٹے جتنی ساتھ آپ کی رہ گئی ہیں سب میں اللہ رب عزت آپ کو خیر عطا فرما دے گا تو آخر پر میں اپنے میزمان محترم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب عزت اس ٹرانشمیشن کو ہمیشہ پوری دنیا کے اندر عام فرما دے اس پروگرام کے ذریعے جتنے سننے والے ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خیرات ملتی رہے تاجدار کائنات کی محبت ملتی رہے آقا ادو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا فیض ملتا رہے اور یہ چینل ہمیشہ چلتا رہے یہ پوری دنیا کے اندر اس کے دیکھنے والے بڑھ جائیں اللہ رب العزت اس کے چلانے والوں کو اور اس کے معاملات کو سنبھالنے والوں کو برکت عطا فرمائے والسلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے مذہبی سکالر علامہ عمر قادری صاحب بڑے اچھے اور مقصود مقصود انداز میں حضور علیہ صلی اللہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کی صیرت بیان فرما رہے تھے ماشاءاللہ آج کا یہ سیگمنٹ ہمارا سارا کا سارا آپ کی نظر ہے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کے لئے اور اب میں سناخان مصطفیٰ کے لئے دعوت دے رہا ہوں عبدالوحید اور حرونی صاحب کو کہ وہ نات رسول مقول پیش فرما بنا غیر اولا بے کمال ہی بنا غیر اولا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسن جمی یو خصال عریف سلیو آلہ ایسی سلیو آلہ عیبا عرق تیرا لفظ لفظ قرآن زبان ہے تیرے لب خدا کی زبان ہے یا رسول اللہ سوڑا تیرا لفظ لفظ قرآن ہے تیرے لب خدا کی زبان ہے تیری بارگاہ میں باعدب محمود ہو کے آیاز ہو محمود ہو کے آیاز ہو بلاغل اولاب کمال ہی کشف دو جاب جمال ہی حسن جمی روخِ صالحی سلو براکہ تیری بات بات تیرے لب خدا کی زبان ہے جمال ہے آقا تیری بات بات کمال ہے تُو خدا کا رند جمال ہے کبھی مثل ہے نو مثال ہے کہ جہانِ عشق کا ناز ہو کہ جہانِ عشق کا ناز ہو بلاغل اولاد کمال ہی کشف دو جاب جمال ہی حسن جمی روخِ صالحی سلو عشق کا ناز ہو میری اس طرح سے نماز ہو یا رسول اللہ حسن جمال ہی چہرہ آپ کا سامنے میری اس طرح سے نماز ہو لکھے کم آپ کی خوبیہ بلاغل اولاد کمال ہی بلاغل اولاد کمال ہی کشف دو جاب جمال ہی حسن جمی روخِ صالحی سلو عرمکتہ سمت فرمائیے بلاغل اولاد کمال ہی بلاغل اولاد کمال ہی بلاغل اولاد کمال ہی سلو بلاغل اولاد کمال فرمائیے بلاغل اولاد کمال ہی کو سوز و گداز ہو بلاغل اولا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسن جمیع حسان صلی اللہ علیہ وآلہی ماشاءاللہ جی عبدالوحید حرونی صاحب بڑے مخصوص انداز میں نات رسول مقبول پڑھ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر ایک کے دل میں حضور علیہ السلام کے عشق کی شما روشن ہو گئی ہو اور ماشاءاللہ آج کا یہ ہمارا سپیشل ٹرانسمیشن الحمدللہ بڑے مخصوص انداز اور روحانی ایمانی وجدانی انداز میں چل رہا ہے اور انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی صاحب زادی آپ کے گھر والوں کی آپ کی آل پاک کی باتیں انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے حضور علیہ السلام کی صاحب زادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی زندگی کو اس انداز میں اس انداز میں زندگی کو گزارا کہ آپ کے آخری ایام تھے تو آپ نے ہر وقت گھر کے کام ختم کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے روزہ پہ جا کے حاضری دینی حضور کے روزہ پہ بیٹھ کے رو رو کے صرف حضور کے بارے میں ہی باتیں کرنی اور کئی رات کے کافی دیر تک لیٹ نائٹ تک آپ کی قبر انور پر بیٹھ بیٹھ کر جا کے باتیں کرنی بس دل میں یہی حسرت تھی کہ حضور میرے بابا جان دنیا سے مجھ سے بچھر کر چلے گئے کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب وہ بات پوری ہوگی کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری آپ سے سب سے پہلے ملاقات ہوگی بس اسی آس میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد چھ مہینے بعد آپ کا وصال ہوا اور چھ مہینے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ بھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا ایک مرتبہ بھی خوشی کی حالت میں نہیں دیکھا صرف آپ کو غم تھا تو حضور علیہ السلام کے سے بچھڑنے کا تھا حضور علیہ السلام کی دوری تھی جو آپ کی آنکھوں سے ادل تھے بس ہر وقت وہی غم تھا وہی غم کھائے جا رہا تھا بس اللہ کی یاد اور حضور علیہ السلام کی دوری یہی چیز لے کے آپ اسی طرح بیٹھے بیٹھے اپنے گھر میں ایک دن ایک اپنی خادمہ کو غلام کو بلایا اپنی کنیز کو بلا کے تو یہ کہا کہ آج کے بعد آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ میں جب دنیا سے پردہ کروں تو میری حالت اس طرح ہو میری جو چار پائی ہے میری چار پائی کو خجور کے پتوں کے اندر چھپا دینا کہ میری چار پائی کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے میری چار پائی کو غیر مرد نہ دیکھے اگر چار پائی کو غیر مرد نہیں دیکھ سکتا یہ میرے حضور علیہ السلام کی بیٹی کی تمنا تھی یہ اس کی آردو تھی یہ آپ کی تمنا تھی کہ میری چار پائی کے اوپر غیر محرم کی نظر نہ جائے تو یارو یہ کیسے ہوگا کہ آج ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں بے پردہ ہو کے بزار میں گھومیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ جناب اسلام ہر کے اوپر ہر ایک کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا اگر زبردستی نہیں کرتا لیکن میرے آقا نے اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروایا انہوں نے حضور علیہ السلام کے صرف اور صرف دین کے لیے ایک نمونہ پیش ہو کے اس انداز میں نمونہ پیش ہوا کہ ایک دن صحابہ صحابہ اکرام لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کافی ٹائم ہو گیا سورج اوپر نہیں آ رہا تھا پھر اچانک سورج اوپر آ گیا تو جب پوچھا گیا دریافت کیا گیا تو پتا چلا کہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے اوپر ڈپٹا کیسے گیا تھا آپ کے چند بال نظر آ رہے تھے تو سورج ہیا کے مارے پیچھے چلا گیا اگر سورج پیچھے چلا جاتا ہے وہ صرف اور صرف کس لیے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹی نے ایک مثال بن کے بتا دیا جب دیکھو حضور علیہ السلام کے آخری آیام تھے تو ظاہری دنیا میں آخری آیام تھے تو حضرت عزرائیل آئے ان کے دروازہ کھٹکایا دروازے میں دسکت دی جب دسکت دی تو اندر سے آواز آئی کون تو باہر سے آواز آتی ہے کہ میں ایک عرابی ہوں حضور سے ملنا چاہتا ہوں حضور سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اندر سے آواز آتی ہے واپس جواب آتا ہے کہ حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بعد میں آنا حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اب بعد میں آنا اسرائیل چلے جاتے ہیں ملک الموت واپس چلے جاتے ہیں دوسری بار پھر دروازہ کھٹکتا ہے جب پھر دروازے کے اوپر دسکت آتی ہے تو پھر وہی جواب ملتا ہے وہ پھر چلا جاتا ہے جب تیسری مرتبہ ایسا ہوتا ہے دروازے پہ دسکت ہوتی ہے میرے آقا علیہ السلام اندر سے بسترے سے آواز دیتی ہیں فاطمہ اس کو جڑکو نہیں اس کو جڑک نانا یہ تو وہ ہے جو باپ بیٹی سے جدا کر لیتا ہے ماں کو بیٹی سے جدا کر لیتا ہے جب بیٹے کو باپ سے جدا کر لیتا ہے ابباجی یہ کون ہے یہ کون ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اسرائیل ہے یہ وہ ہے جس گھر میں چلا جاتا ہے کحرام بچ جاتا ہے ادھر رونے شروع ہونے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں یہ باپ کو بیٹے سے چھین لیتا ہے بیٹی کو باپ سے چھین لیتا ہے تو حضور پھر اندر یہ کیوں نہیں آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی صرف تیری حیاء کے لیے یہ سامنے نہیں آیا یہ صرف تیری حیاء کر رہا تھا تیری عزت اور توقیر کے لیے نہیں آیا اور میں پھر الحمدللہ اسی بات کے اوپر مقصر سے ٹائم کے لیے علامہ صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دوبارہ صرف پانچ منٹ کے لیے اسی موضوع کے اوپر بیان کیا جائے تاکہ آج کا دن ہم فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نظر کریں ماشاءاللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کی شان پر گفتگو چل رہی ہے تو میں یہاں پر اس حدیث پاک کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبتوں کو انتہا فرما دی کیا فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تبدعاتم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے یعنی حضور کی جو جان ہے اس جان کا ٹکڑا فاطمہ بنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو فاطمہ کو تاجدار کائنات نے اپنی جان کا ٹکڑا فرمایا پھر دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انما فاطمہ تو شجنا تم من رسول اللہ کہ فاطمہ میرے درخت نبوت کی ایک ٹہنی ہے درخت نبوت کی ایک ٹہنی کا نام فاطمہ ہے اس درخت نبوت کی ایک ٹہنی کا نام فاطمہ کیوں نہ ہوتا کیونکہ اسی ٹہنی پر تو اللہ رب العزت نے حسن اور حسین کو لگانا تھا وہ دو پھول جو تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت نبوت کی اسی ٹہنی پر لگائے جانے تھے تو فاطمہ بنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا دو جہاں نے فرمایا جو ایک درخت نبوت اللہ رب العزت نے میری ذات کا بنایا ہے اس درخت نبوت کی ایک ٹہنی کا نام فاطمہ ہے اور اسی ٹہنی پر دے پھول حسن اور حسین جیسے لگائے دوستان از احتشام کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات آقا دو جہاں کی وہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی فاطمہ پیار سے چلتی ہوئی آتی تھی چلتی ہوئی آتی تھی تو ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ خود تاجدار کائنات آ رہے ہیں یعنی ان کی چال میں بھی اتنی مشابہت تھی تاجدار کائنات کی ذات اکدس کے ساتھ کہ جیسے حضور چلتے تھے جس طرح حضور قدم اٹھاتے تھے اسی طرح قدم میں فاطمہ تزہرہ اٹھا کرتا تھا اسی طرح اٹھا کرتا تھا تو اب سمجھے کہ جس طرح آقا چلتے ہوئے آتے تھے ازواج متحرات کہتی ہیں کہ جیسے ہم آقا کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے تھے بلکل این اسی طرح جس طرح آقا قدم اٹھا کر اس کو زمین پر بڑے نرم انداز میں رکھتے تھے اسی طرح فاطمہ بھی رکھا کرتی تھی فاطمہ بھی رکھا کرتی تھی اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات کی چال کی کاملا شبی فاطمہ تو زہرہ ہے اور تاجدار کائنات کی کاملا شبی جو جسم مصطفیٰ کی اس کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ کاملا شبی تاجدار کائنات کی امام حسن الحسین میں رکھ دی کہ حضور کی حضور علیہ السلام کے وسال مبارک کے بعد جب کبھی صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو تکنے کے لیے انتہائی استراب میں چلے جاتے بیتاب ہو جاتے پریشان ہو جاتے کہ کہیں سے آقا کی جھلک نظر آ جائے حضور کے چہرے ودعہ پر نظر پر جائے حضور کے شبیح کو دیکھ لیں حضور کے جس میں مبارک پر نظر پر جائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حسن اور حسین کو ایک جگہ کھڑا کر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کر دیا کرتے تھے حضور کو تک لیتے تھے آپ اس بات کا مشاہدہ کریں کہ آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے اندر اللہ رب العزت نے کاملا شبیح شبیح مصطفیٰ رکھ دی حضور علیہ السلام کو رکھ دیا تو تائجدار کائنات کی وہ لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ تظہرہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر شخص پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر جا رہا ہوگا پریشانی کے عالم میں پھر رہے ہوں گے یکا یک عرش کی دہائیوں سے ایک آواز بلند ہوگی پکارنے والا ندا دینے والا ندا دے گا اور کہے گا کہ غدو ابسار اکم اپنی نظروں کو جھکا لو اپنی گردنوں کو جھکا لو حتیٰ تمرہ فاطمہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تمہارے سامنے فاطمہ بنت مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے آپ اس چشم تصور میں دیکھیں کہ کل محشر عالم محشر قیامت کے دن سب کو فاطمہ بنت مصطفیٰ کے لئے نظر جھکانے کا حکم ہوگا نظر جھکے گی تو فاطمہ بنت مصطفیٰ گزریں گی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سپرہوروں کے جرمت میں فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے میدان حشر سے گزار کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا تاکہ اگر کوئی وہاں پہ بھی بدبخت ہو گئے ہیں جو نظروں کو اٹھا کے دیکھنے کی دسارت کریں گے اور ان کو اس بات کا بھی علم نہ ہو کہ یہ ستر ہوروں کے جرمت میں جا کون رہا ہے جا کون رہا ہے وہ اسی کشم کشم ہوں گے کہ فاطمہ کون ہے تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت ان کو ستر ہوروں کے جرمت میں میدان حشر سے گزار کر جنت میں داخل فرما دیں گے قربان جائیں حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا اور یہاں پر ان کے لخت جگر کی تھوڑی سی بات ارز کرتا چلوں کہ بچپین میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فاطمہ کو اپنی زباں مبارک جسواتے تھے وہ کیوں جسواتے تھے نگاہ مصطفیٰ تک رہی تھی حضور علیہ السلام کی نگاہ تک رہی تھی کہ یہ جو آج اپنی زبان فاطمہ کے موں میں ڈال کر اس کو چسوا رہا ہوں یہی زبان کل کو حسن اور حسین کے موں میں جائے گی ان کے موں میں جائے گی اور وہ بھی اسی زبان مبارک کو چوسیں گے اور جب کل میدان کربلا کا وقت ہوگا اور وہاں پر پیاسہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا اور شہادت کے عالم میں جب آپ کی زبان مبارک باہر نکل آئے گی تو اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچپن میں فاطمہ کے ذریعے اپنی زبان مبارک چوسوا کر حسن اور حسین کو عطا فرمائی تھی کہ حسین اگر تیری شدت پیاس کی وجہ سے زبان باہر بھی نکل آئی ہے تو پریشان مت ہو تجھے فاطمہ کے ذریعے زبان چوسوا کر ہمیشہ کے لئے سہراب کر دیا ہے ہمیشہ کے لئے سہراب کر دیا ہے تو دوستان عزیز احتشام حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ ان کی جتنی بھی عظمت کو بیان کیا جائے ان کی جتنی بھی رفاحت کو بیان کیا جائے ان کی جتنی بھی عزت اور احترام کو بیان کیا جائے ہماری زبانیں ناقص ہیں ہم ان کا عدب کو بجا نہیں لاسکتے ہم ان کا اس مقام پہ جا کے احترام نہیں کر سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں جتنے ناظرین اور سامین سب کو پیغام ہے کہ آدھ سے ہی فاطمہ تظہرہ خاص طور پر میری ماں بہنیں بیٹیاں جو پوری دنیا کے اندر اس پروگرام کو تک رہی ہیں دیکھ رہی ہیں ان کو میسیج ہے کہ آدھ سے ہی صیرت فاطمہ تظہرہ کو اپنانا شروع فرما دیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے مذہبی سکالر اللامہ آمر نواز قادری صاحب بڑے مقصود انداز میں بیان فرما رہے تھے اور الحمدللہ آج کا یہ سپیشل رمضان ٹرانس مشن اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے دل تو یہی ہے یہ کیسا دستور زبا بندی ہے ساکی تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میری وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا